السلام علیکم کلاس ایت سبجیکٹ مہت ایگزر سائز سکس پوائنٹ فور کوسچن نمبر وان پیرے بچو ایگزر سائز سکس پوائنٹ فور آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر وان ہنڈرہ سکسٹین پر ہے کوسچن نمبر وان فائنڈا سکیئر روٹ اپ ایچ اف دا پھولنگ نمبر بائی ڈیوزین میتھڈ ہمیں کیا نکالنا ہے سکیئر روٹ نکالنا ہے لیکن یہاں ہمیں اپلائی کرنا ہے ڈیوزین میتھڈ ڈیوزین میتھڈ کے ذریعے ہمیں اس کا سکیئر روٹ نکالنا ہے تو پہلا پارٹ ہے 2304 2304 تو اس میں ہم جب ہم پہلا پارٹ کانے جا رہے ہیں تو ہم ڈیوزین میتھڈ جو ہے پہلے ہم لکھیں گے 4 2304 جو جن میں آپ کو پتا ہی ہے پہرے بچو ڈیوزین کس کو کہتے ہیں ڈیویڈینٹ کس کو کہتے ہیں کوشنٹ کس کو کہتے ہیں ایرمینٹر کس کو کہتے ہیں جب 22304 ہم نے لکھا تو ہمیں ایسا دیجٹ دوننا ہے جس سے دیکھو ڈیویزر اور کوشنٹ اگر 11000 کو مان کریں گے یا 22's are 4 تو ہم کیا کریں گے ہم ہم یہاں دو ڈیجٹ کو اکٹھے جو ہے دو ڈیجٹ 23 کو ایسا ڈیجٹ دونیں گے جس سے ہم ملٹپلائی کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے جیسے 33's ہو گیا نائن 44's are 16 505's are 25 اس کا مطلب ہو گیا ہمیں ڈیوائیڈ اور کوشنٹ برابر ہونا چاہیے سہیم ہونا چاہیے اگر 33's are 9 کریں گے بہت کم 44's are 16 23 سے کم 55's are 25 25 تو زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس لئے ہم کریں گے 44's are 16 44's are 16 4 into 4 is 16 یعنی 23 کو تو پھر ہم اس کا سبٹریکشن کرتے ہیں 13 میں سے 6 نکالو 7 یہ باروئنگ کرتا ہے 1 تو 13 13 میں سے 7 13 میں سے 6 7 1 میں سے 1 سبٹریکٹ کریں گے تو 0 تو 7 یہاں آیا تو ہم کیا کرتے ہیں جو 0 ہے وہ نیچے لاتے ہیں 0 اور 4 بھی 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 13 میں سے سکتے 7 تو یہ 0 نیچے یہ 4 بھی نیچے اس کا ڈبل ہوتا ہے 4 4 ہو گیا 8 اب ہم ایسا ڈیجٹ ڈونی یہ جس سے 7004 کا برابر ڈیوائزر ہوگا ڈیوائزر جس سے ہوگا ٹرائی کرتے ہیں یعنی کہ اگر ہم مگر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں جو ہمیں ڈیجٹ ڈونی ہے ہمیں کوشنٹ میں بھی آئے گا اور ڈیوائزر میں بھی آئے گا تو اس کا مطلب ہو گیا اگر ہم 0 0 لگاتے ہیں تو 80 into 80 کس کے برابر آئے گا 0 0 8 0 0 0 8 0 64 تو یہ بہت کم ہے اس سے تو ہم یہاں کیا کریں گے تو ہم اگر ہم 80 8 لگائیں گے یہاں تو 80 یہاں بھی 8 آئے گا یہاں بھی 8 تو ہم 88 سے 8 کو ملٹپلے کرتے ہیں تو وہ تا 88 is our 64 88 is our 64 64 6 square 70 آگئے اس کا 704 کے برابر تو remainder کیا آگیا 0 remainder آگیا 0 تو اس کا مطلب ہو گیا جو ہمیں جو کوشنٹ ملتا ہے یعنی 48 48 جو یہاں ہے تو وہی under root square root ہوتا ہے square root کے برابر ہوتا ہے یعنی 2304 کا square root کس کے برابر آئے گا 48 کے برابر اسی طرح part 2 part 2 جو ہے وہ ہے 4489 پہلے ہم ان دو کا کریں گے 66 36 جیسے ہم نے کیا 66 36 باروں گے کرتا ہے تو 14 14 میں سے 68 تو یہ نیچے لاتے ہیں 8 اور 9 کو تو آپ کیا کرنا ہے اس ڈیوائزر کو ڈبل کرنا ہے وہ بن گیا 12 اب ایسا ڈیجٹ ہمیں ڈونڈا ہے جو اس کے برابر آئے گا تو 7 یہاں 7 اور 7 آپ کیا ہے کہ پورا 127 کو 7 سے ملٹیپولی کرنا ہے اس کے برابر آنا چاہے تو وہ آتا ہے 889 7 سے جب ہم ملٹیپولی کرتے ہیں تو یہاں ریمنٹرس ہمارا کیا گئے 0 اس کا مطلب سکر روٹ کس کا 4489 کا کیا آتا ہے 67 67 پار 3 3481 تو ان دو کا ہم باہر لگاتے ہیں مطلب پہلے ان کا ہم ڈیوائزر ٹونتے ہیں کس سے برابر 535 تو اس کا مطلب ہوا 535 25 25 25 535 25 14 میں سے 5 ہو گیا 9 9 رہ گئی 8 آئی سے 1 بھی آئی سے تو اس کا ڈبل کاتے وہ پتہ ہے 10 اب ایسا ڈیجی ٹون تے جیسے 981 کو 100 یعنی کون سا ڈیجٹ ہم لگائیں گے اس سائیڈ میں تو 9 ہم نے لگایا 9 یہاں بھی 9 یہاں بھی دیں ٹھو 10 سی جیسے ڈیجی 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 اگر digit اون ہے جیسے ہمیں پھائیو سکیس سیون ایٹ کا نکالنا ہے تو یہاں digit کتنے آگئی digit آگئی n is equal to four n is equal to four تو آپ یاد رکھنا ہے digit کا مطلب ہے کہ کتنے digit کا ہمیں square یہ square root نکالنا ہے اس کا کتنا کتنے کا بہننا ہے کہ digit کتنا ہے number of square root میں کون سے کتنے digit انصر آئیں گے اس کے لئے ہمیں پہلے دکھنا ہے کہ question میں جو question میں دیا ہوا ہوتا ہے اس میں کتنے digit ہے تو if n is equal to one number of digit in square root is equal to n by two یہ اس کا فارمولا ہے n by two اگر n1 even ہے اگر odd ہے if n is equal to odd number of digit in square root is equal to n plus one divide by two n plus one یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو کیا ہے پہلا part ہے 64 digit کتنے ہے اس میں n is equal to even two to even ہے number of digit in under root 64 square root of 64 is equal to n by two is equal to n by two is equal to two by two two one ھزار two تو کس کے برابر one کے برابر تو number of digit کتنے آئیں گے اس میں one کتنے آئیں گے one دوسرا part ہے 144 n is equal to three یعنی odd odd میں کون سا فارمولا n plus one divide by two تو number of digit in square root کتنا ہو گیا under root میں آئیں گے now n plus one divide by two n کی جگہ کہہ لیں گے کہ 3 تینکہ یہاں کتنے digit ہے 3 تو 3 plus one divide by two 3 اور 1 ہو گیا 4 by 2 2122 244 تو کتنے digit 2 digit اس کا مطلب ہے آپ کو یاد رکھنا ہے پہرے بچوں اگر digit کا number even ہے بلد جو question میں جس کا میں جو square root ہوتا ہے اس کے جو digit ہے وہ کیا ہے کہ even ہے تو سیریسی بات n by two اس کا فارمولا لگانا ہے اگر r ہے تو n plus one divide by two لگانا ہے n plus one divide by two یہ یاد رکھنا ہے آپ کو تو باقی part آپ خود کر لینا اسی فارمولا کے ساتھ تو آج کے لئے اتنا ہی اس کا آپ پیرے بچوں سکرین شاٹ اٹھانا تو آج کے لئے نہیں باقی انشاءاللہ کالا اسلام علیکم